مجھے لگا اگر اس کے بعد بھی کسی بچے کو کوئی پرابلم ہے تو وہ باہر پوچھ سکتا ہے ہم سے بچوں نے ہاں باہر پوچھا تھا تو جو ہم سے قویری کی گئی تھی ہم نے اس قویری کے آدھار پر آپ کو سارے سوالوں کا ایک ساتھ جواب دے دیا ہے جو اگلی یونٹ ہے ہم نےوں کی تھرڈ یونٹ ہے وہ دیولپمنٹ پروسس اینڈ ڈیولپمنٹ انڈسٹی ہے اب دیکھئے اس ٹاپک کا نام ڈیولپمنٹ نہیں رکھا گیا وکاس نہیں رکھا گیا اس کا نام رکھا گیا وکاس پرکریہ اور وکاس ادیوگ اس کا مطلب ہے کہ کمیشن کچھ کہنا چاہتا ہے آپ کو اس کے مادہم سے بتانا چاہتا ہے کیا بتانا چاہتا ہے ڈیولپمنٹ ہماری پرائیمری ریکوائرمنٹ ہے ہماری بیسک ریکوائرمنٹ ہے ہماری ملبھوت آوشکتہ ہے لیکن یہ آوشکتہ آج بھی آدھی ادھوری ہے وکاس ہوا ہے سوطنترتہ کے بعد وکاس ہوا ہے پہلے ہم بیل گاڑی پر چلتے تھے گھوڑے گاڑی پر چلتے تھے اور اب بیل گاڑی اور گھوڑا گاڑی کا نام و نشان لگ بگ دیرے دیرے ختم ہوتا جا رہا ہے گھوڑا گاڑی تو شادی ویعہ تک سمٹ کر رہ گئی ہے باقی جو بیل گاڑیاں ہیں وہ بھی کھیتی میں کہیں کہیں اپیوب میں آتی ہیں اندھا وہاں بھی ٹریکٹر نے اسثان لے لیا ہے تو پرتیک چھتر میں ہر چھتر میں سنچار آواغمن پریبہن خادے پیجل سرکچہ ساماجک سرکچہ شکچہ سواستے سبھی چھتروں میں وکاس ہوا ہے سبھی چھتروں میں پریورتن آیا ہے لیکن اپیک چھا کے انروپ پریورتن نہیں آیا ہے آج میں پیپر میں پڑھ رہا تھا تو آج ہی پیپر میں ہے دیش میں 74% لوگ 74% لوگ میں ویٹامین بی ٹویل بھ کی کمی ہے ویٹامین بی ٹویل بھ سائنو کوبالا مین کہتے ہیں آپ تو ویٹامین بی ٹویل بھ کی کمی 54% سے زیادہ بچے اس دیش میں یعنی آبادی آدھی آبادی سے اہرک بچے اس دیش میں کوپوشن کے شکار ہیں آدھی ایسے آنکڑے بہت کہنے کا آشے یہ ہے کہ ہم نے وکاس کے نام پر جو کچھ کیا وہ بہت پریابت نہیں اس دیش کے ادھیکانش گاؤں آج بھی ایسے ہیں جہاں نا تو اچھی سڑکیں ہیں نا تو ودد کی پریابت ویوستہ ہے آج بھی الیکٹرک لائنے نہیں ہیں سرکار نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ ہم دو ہزار بائیس تک سب کو بڑلی دے دیں گے ہر گاؤں میں بڑلی پہنچ جائے گی ہاں کیسے آتی ہے گھروں میں آج بھی پورا کا پورا گاؤں رات بھر ہدھیرے میں ڈوبا رہتا ہے آج بھی اس دیش کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں بھوجن کی پریابت سویدھا نہیں ہے جبکہ ساروجنک وطرن پرنالی کے تحت اناج باٹا جاتا ہے سرکار نے خادد سرکشہ گارنٹی ادھنیم بنایا ہے کانونی طریقے سے خادد سرکشہ دی جا رہی ہے ٹو فوڈ آرٹیکل ٹونٹی ون کے انترگت اچھی تم نیالے نے فنڈامنٹال رائٹ ڈیکلیئر کیا ہے لیکن حالت یہ ہے کہ اس دیش کی لگ بھگ بیس پرتشت جن سنکھا کے پاس بھوجن اپلپد نہیں ہے گھرودتہ پونڈ بھوجن تو جانے دی بھوجن اپلپد نہیں ہے تین یا چار مہینے پہلے دینک جاگرن کے راشتی سنسکرن میں راجستان کے میوار کے آسپاس کی ایک گھٹنا چھپی تھی دینک جاگرن کے راشتی سنسکرن میں اس میں انہوں نے لکھا کہ اس چھتر کے آسپاس رہنے والی جن جاتیاں اپنے چھوٹے بچوں کو آٹھ سال دس سال کے بچوں کو پانچ پانچ چھے سال کے بچوں کو وہ شہروں میں گروی رکھنے کے لیے مجبور ہیں بڑے لوگوں کے ہاتھوں گروی رکھ دیتے ہیں بڑے لوگوں کے ہاتھوں گروی اس لیے رکھ دیتے ہیں کیونکہ بڑے لوگوں کو نوکر چاہیے اور بڑے لوگوں کو نوکر رکھتے ہیں چھوٹے بچے لے کر کے انہیں اپنے پریوار کے حساب سے پرورش کریں گے تو ان کے اہاں نوکر چاکر کا کام نہیں ہوں گی اس لیے بال شرم سنیو جد بال شرم یہ سنیو جد بال شرم اس دیش میں بڑی تیجی سے بڑھ رہا اور جو جن جاتی لوگ ہیں یہ تمہیں سمچار پتروں کی میں چھپی گھٹنا میں بتا رہا ہوں کہ جن جاتیاں بچوں کو گروی رکھنے کے لیے مجبور ہیں کیونکہ ان کے سبدھا نہیں سرکاری اسکولوں میں کہتے ہیں نیشل ٹھٹی کا کرن ہوتا ہے بھگوان جانے ہم تو نہیں جانتے کیونکہ پریشان ہونا پڑتا ہے تین سو سے زیادہ بچے جو راجستان میں پچھلے ایک مہینے میں مر گئے تین سو سے زیادہ بچے کوٹا جو پورج میں تمام شرم ملا پاس ہے جو پور میں ابھی کل آنکڑ ہے تین سو سے زیادہ بچے پچھلے ایک مہینے میں راجستان میں موت کے شکار ہو گئے کسی راجنیتک دل کو کوئی سروکار نہیں کسی راجنیتک دل کو کوئی سروکار نہیں کوئی راشتی اسطر پر چنطر نہیں کر رہا ہے کوئی موت کیسے ہو رہی اس پر کوئی سنگیان نہیں لیتا ہاں ابھی دو چھاتروں کے بیچ جھگڑا ہو جائے دو چھاتر گھٹوں کی بیچ تو دل سے لے کر کے اور دیش کے الگ الگ راجیوں کے مکھ منتری شور مچانا شروع کر دی لیکن تین سو سے زیادہ بچوں کی موتیں ہو جاتی ہیں پانچ لاکھ سے زیادہ بچے ہر سال چوری ہو جاتے ہیں پچ پن ہجار بچے کیول پچھلے سال دل میں چوری ہو گئے ایک بی راجنے تھا اس سمسیہ پر بولتا نہیں تو وکاس کی جو کیوں چوری ہو رہے ہیں تذکری ہو رہی ہے بچوں کی تو وکاس کے جو پریڈام ہمیں ملنے چاہیے تھے سات دشکوں میں کسی بھی چھتے دلی کی سڑکوں کی حالت بہت بری ہے جو مین مین علاقوں کی سڑکیں ہیں دلی میں جہاں وی آئی پی لوگ ٹریول کرتے ہیں ان علاقوں کی سڑکوں کو چھوڑ دیجی اس کے علامہ دیش کی راز دلی میں سڑکوں کا برا حال ہے یہ نیرو بیہار میں دیکھ لیجئے وہ مگرووادی علاقے کی سڑکیں نظر آتی ہیں سڑکوں میں گڑھا یا گڑھوں میں سڑکیں پتہ ہی نہیں چلتا تو جو جو آدھار بھوت سن رچناؤں کی استhiti ہے آدھار بھوت سن تھا جو وکاس آنا چاہیے تھا پہلے سے ادھک پریورتن آیا ہے لیکن اپیق چھا کے انروف پریورتن بلکل بھی نہیں آیا ہے اور یہی کارن ہے کہ وکاس ہماری پہلی آوش شکتہ تھی وکاس آج ہماری پہلی آوش شکتہ ہے ہم آج بھی آج بھی ہم انہی مولبود باتوں پر کندری آج بھی ہماری پہلی requirement آپ کو بھوجن دینا ہے نجانے کب تک بنی رہے آج بھی ہماری پہلی demand آپ کو بھوجن دینا ہے اور سرکار اس دشا میں بلکل نہیں سوچتے ہم نے سنستھائیں بہت بنائی ہیں ہمارے یہاں ایک گودام ہے food corruption corruption ہے جو گھوٹالے آپ کو پتا ہی نہیں چلتے کیوں کیونکہ وہ اپنا ہی audit خود کرتا ہے اس کا audit ہم نے کتنا آج میں گھوٹالا کیا وہ میں خود آپ کو بتاؤں گا میں کیوں بتاؤں گا تو CAG جیسی سنستھائیں سوائد سنستھائیں FCI جیسی سنستھاؤں کے audit نہیں اٹھایا ستر سالوں میں کسی بھی سرکار نے یہ قانون نہیں بنایا کہ FCI کا audit CAG کرے اور پرفارمنس audit کرے گا لیکن یہ ویوستہ نہیں بنائی تو جو پریڈام ہمیں جو قدم اٹھانے چاہیے کہ ہم صحیح طریقے سے وکاس لا سکے ہم صحیح طریقے سے پریورتن لا سکے ہم نے اس دشا میں قدم نہیں ہوتا ہے لیکن نبعے کے بعد اب چونکہ ویشک پردرش بدلہ ہے اس ویشک پردرش میں اب کم سرکار ادھک شاسن کا یوگ ہے ہم نے چرچا کی تھی سرکار اپنی بھومکہ کو سمیٹ رہی ہے سرکار اپنی چھتر میں کام کرنے کے لیے ان سنستھاؤں کا پرواہ بڑھ رہا ہے اس لیے وکاس کا نظریہ بھی بدل رہا ہے پریڈامی ہمارا ایک ہے ریزلٹینٹ ہمارا ایک ہے پریڈامی کیا ہے وکاس پانا پریڈامی ایک ہے پہلے بھی تھا آج بھی لیکن اب طریقہ اور نظریہ بدل رہا ہے اپروچ اور پریسیز اپروچ کیسے بدل رہا ہے پہلے وکاس کے لیے کیول اور کیول سرکار کام کر دی لیکن نبے کے بعد اب سرکار کے علامہ وکاس کے لیے بہت ساری سنستھائیں کام کر دی ہیں انجیو کام کر رہے ہیں کمپنیاں کارپوریٹ سوشل رسپونسیبیلٹی کے تحت کام کر رہی ہیں پیسہ کھرچ کر رہی ہیں بہت سارے سویم سہایتہ سموہ بنائے گئے ہیں مہلاو نے سویم سہایتہ سموہ بنائے گئے ہیں ان سویم سہایتہ سموہ نے بڑے کرانتکاری پریرام اتپن نے کیے ہیں اچھے پریرام مطپن نہیں کیے بہت سارے ڈونرز ہیں ویدیشی سنستہ ہیں جو ہمارے یہاں انجیو کو پیسہ دیتی ایک اوسط کی بات کریں تو سالانہ پندرہ ہزار کرون روپے کے آس پاس چھوٹا موٹا امانٹ نہیں پندرہ ہزار کرون روپے کے آس پاس ویدیشوں سے بھارت میں انجیو کو پیسہ دیا جاتا ہے ڈونیٹ کر دیتے دیتے حساب کتاب نہیں مانتے دے دیا دان کر دیا لے جاؤ پیسہ کس کے لیے وکاس کے لیے وکاس نجانے کان سو آئے لیکن ہاں تو دیولپمنٹ کے لیے دیا ہے پیسہ پندرہ ہزار کرون روپے سے زیادہ کبھی آج سے دس سال پہلے گیارہ ہزار بارہ ہزار کرون روپے آتا تھا اب سترہ ہزار کرون روپے آنے لگے ہیں ایک ایک سال میں کیول انجیوز کے لیے ودیشوں سے اندام اس کے علامہ تمام چیریٹیبل ٹرسٹ ہیں شکچہ سواست ان سبھی چھتروں میں ورک کر رہے ہیں یعنی اب ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے سرکار اکیلے کام نہیں کر رہے ہیں سرکار کے علامہ کام کرنے والے لوگوں کی سنکھا بڑھی ہے جیسے ادیوگ میں کیول ایک آدمی ادیوگ نہیں لگاتا بہت سارے لوگ ادیوگ لگاتے ہیں کار بن رہی ہے تو بہت ساری کمپنیاں بنا رہی ہیں ایسے اب وکاس میں کیول سرکار وکاس نہیں کر رہی ہیں بہت سارے لوگ وکاس کے لیے کام کر بہت ساری سنسطھاں کے کام کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے پرتیس پردھا آتی ہے اس لیے گڑو بتا پڑتی ہے ادیوگ کا پرموخ لکشن کیا ہے ادیوگ کا سب سے پرموخ لکشن یہی ہے کہ بہت ساری کمپنیوں کے آنے سے پرتیس پردھا آتی ہے اور آپ کو کم قیمت پر بہتر سوائیں اور سویدھائیں ملتی ہیں یعنی وکاس ہوتا ہے پہلے جیسے ایکزامپل کے طور پر پہلے کیول سرکاری ٹیلی فون ویبھاگ تھا لیکن اب سرکاری ٹیلی فون ویبھاگ مرک پرائے ہو چکا ہے اس کے علامہ تمام پرائیویٹ نیٹورک آ چکے ہیں اور جیسے جیسے کوئی نیا پرائیویٹ نیٹورک مارکٹ میں انٹری مارتا ہے وہ ترنت کم قیمت پر آپ پیکج دیتا ہے جیو نے فری دیئے تھے تمام پیکج جتنے جتنے سمیں کے لئے دیا تو اس پرتسپردہ کی ہوڑ میں جو مہگی قیمت پر سوائے دینے والے لوگ ہیں جیسے بھی اپنی قیمتیں کم کرنی پڑتی ہیں جس سے کی کم قیمت پر بہتر سوائے سبھی کو دی جاتے تو پرتسپردہ میں فائدہ کس کا ہے ناغرک کیسا فائدہ ہے وکاس کے لاب انہیں ملتے ہیں وکاس کے پرادام ان کے لئے اپلق ہوتے ہیں اس لئے وکاس کا یہ جو درشتی کون بدلہ ہے یہ جو نظریہ بدلہ ہے یہ جو اپروچ بدلہ ہے وہ اسے وکاس ادوگ کے روپ میں اس تاپی یہ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ جو چینجنگ پیٹرن ہے جو پیٹرن ہے وہ بدلتا ہوا پیٹرن بدل رہا ہے پیٹرن پرانا پیٹرن یہ تھا اگر اس نیو اور یہ نیا پیٹرن یہ یہ نیا پیٹرن اور اسی پریپریکش میں ہم کو یہاں پر وکاس کے سمبند پر پڑھنا ہے اسی لئے جتنے ٹاپک شامل کیے گئے ہیں آپ دیکھیں ہم نے جب شروع میں ایکسپلین کیا تھا سارے ٹاپک کو اس میں گیر سرکاری سنگٹھن سویم ساہیتا سمو دان کرتا سمو وکاس کرتی چلی آ رہی ہے کیسے کرتی چلی آ رہی ہے اب سرکاری پرکریہ کے جریعے کاریالی پرکریہ کے جریعے وہ نہیں پایا اس لئے اب اس کے علامہ بھی وہ بھی کرے گی کیونکہ شاسن سرکار کا پراثم کرتب ہے ایک ماتر کرتب ہے اور اچھا شاسن سرکار کا ایک ماتر ادیش ہے سرکار اب بھی کرے گی لیکن اب اکیلے نہیں کرے گی سب کے ساتھ مل جل کر کرے گی سب کو ساتھ لے کر چلے گی سب کا ساتھ سب کا نکاز اسی بھاؤنا سے سرکار کو کام کر ناغرق بھی ساتھ ہوں گے کمپنیاں بھی ساتھ سب کو ساتھ لے کر گی ساتھ کر ناغ تو اسی پریپریکش میں ہم لوگ یہاں پر وکاس پرکتوی اور وکاس سدھیو کے ٹاپک کو پڑھتے ہیں تو پہلے وکاس کی آودھارنہ ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کونسپٹ آف ڈیولپمنٹ وکاس کی آودھارنہ وکاس کا مطلب ہے پریورتن چینج کیسا چینج ساماجک اور آرخ جب ساماجک پریورتن آئے ساماجک پریورتن کا مطلب ہے شکشہ کی گروت بڑھے اچھی سوا سیوائیں ملیں ہماری ساماجک سرکشہ کی گارنٹی ہو ہمارے ساماجک 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 تو یہ سنسادھنوں کا انیائے پونڈ سنسادھن کا مطلب جمین جنگل کھانے کھیتی کھنیج ادیوب آئے کے سادھن اتیادی یہ سب سنسادھن تو ان سنسادھنوں کا سنبیدھان نیائے پونڈ وطرن کرنے کی بات کہتا ہے اور سنبیدھان یہ بھی کہتا ہے کہ اگر سنسادھنوں کا نیائے پونڈ وطرن کرنا ہے تو ملادکار چھینے بھی جا سکتے ہیں سمتا کا عدکار سوطنطرطہ کا عدکار سب چھینے جا سکتا ہے سنسادھنوں کا نیائے پونڈ اتنا جروری ہے اتنا آوشک ملادکار نہیں چھینے جا سکتے لیکن اگر سنسادھنوں کا نیائے پونڈ وطرن کرنا ہے تو ملادکار چھینے بھی جا سکتے ہیں چاہے وہ سمتا کا عدکار ہوں اور چاہے وہ سوطنترتہ کا اجکار اتنی مہتپون بات اتنا مہتپون لکش آج بھی اپیکشت ہے آدھار دھو رہا ہے تو آرثک پریورتن کا مطلب ہے کہ ہم ان چھتروں میں چینج لے کر رہے ہیں ہم ان چھتروں میں پریورتن لے کر رہے ہیں آدھار بھوت سنرچنائیں وکشت ہوں ادیوگ دھندے وکشت ہوں سنسادھنوں کا اچت اور انکولتم پریورتن ہو یہ آرثک پریورتن ہے تو جب ہم ساماجک اور آرثک پریورتن لاتے ہیں تو یہ ساماجک اور آرثک پریورتن ہی وکاس کہلاتا ہے سارے پریورتن اسی ساماجک آرثک پریورتن میں ہی کسی نہ کسی روپ میں سماہت ہو جاتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں تو وکاس دیش میں آنے والا ساماجک آرثک پریورتن ہے یعنی اگر ہم پوچھیں کہ وکاس کا ارث کیا ہے تو وکاس کا ارث ہے ساماجک اور آرثک پریورتن ساماجک آرثک چھتروں میں ہونے والا پریورتن ہی وکاس کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پریورتن کی آوشکتہ کسے ہے کیول وکاش شیل دیشوں کو پچھلے دیشوں کو پاسشاتھے دیشوں کو نہیں ہے وکسد دیشوں کو نہیں ہے کیونکہ وکسد دیشوں میں وہاں بھی ساماجی کارتھک پریورتن لائے جاتے ہیں لیکن وہاں ساماجی کارتھک پریورتن وکاش نہیں ہوتا کیوں کیونکہ وہاں مکہ دیش لوگوں کو بھوجن اپلبد کرانا نہیں ہے وہاں سب کے پاس بھوجن ہے وہاں مکہ دیش لوگوں کے بھوجن میں ادھک سے ادھک گلوطہ کا دکاس کرنا ہے زیادہ پجزہ برگر نہیں کھانا ہے موٹے ہو جائیں گے ہرٹ کی بیماری ہو جائے گی تو وہاں بھوجن میں گلوطہ کا دکاس کرنا ہے وہاں بھوجن اپلبد کرانا دکاس نہیں ہے اس لئے پریورتن وہاں بھی آتا ہے لیکن وہ پریورتن وکاس نہیں ہے وکاس اس لئے نہیں ہے کیونکہ جو جیون سے جڑی ہوئی مولبھوت آوشکتائیں ہیں وہ مولبھوت آوشکتائیں لوگوں کے لئے اپلبد ہیں اب وہاں پریورتن اس اپلبدتہ میں صدھار گڑوطہ میں صدھار کے لئے ہوتا ہے اس لئے وہاں پریورتن وکاس نہیں جبکہ بھارت جیسے دیشوں میں ترتی وشو کے دیشوں میں ایشیای افریقی دیشوں میں وکاس شیل دیشوں میں ہمارا مکھوں دیش لوگوں کو بھوجن اپلبد کرانا ہے لوگوں کو بھوجن اپلبد کرانا ہے کیونکہ بیس کرون سے زیادہ کی پاپلیشن آج بھی بیس کرون کا مطلب ہے وشو میں چھے دیشوں کے بعد جتنی کسی دیش کی جنسنکھا نہیں ہے اس سے زیادہ لوگ ہمارے دیش میں بھوکے سوتے ہیں وشو کے چھے دیشوں کے بعد وشو کے چھے دیشوں کے بعد جتنی جنسنکھا کسی دیش کی نہیں ہے اس سے زیادہ لوگ ہمارے دیش میں روز بھوکے سونے کے لیے ویوشن تو ہمارے لیے جو ہماری پراتھمی کا وشکتہ ہے وہ لوگوں کو بھوجن اپلبد کرانا ہے اور ہم کرا سکتے ہیں ہم نے مال منیجمنٹ کیا ہے بھوجن کا گھٹیا پربندھن کیا ہے اناجوں کا ہمارا پربندھن کمزور ہے سرکاروں کی گڑوتہ کمزور ہے بھوجن کی بربادی بہت ہوتی ہے ابھی پیاز سو روپے سے زیادہ کلو میں بک رہی تھی ابھی مہاراستہ میں کچھ مہینے پہلے پچاس پچاس ایک ایک روپے کلو کسان پیاز دے رہے تھے کہ جانے دو ہم نے جو لاغت لگائی ہے لاغت ملے نہ ملے کچھ تو مل جائے ایک ایک روپے کلو لے جاؤ کوئی کھریدنے کے لئے تیار نہیں تھا سڑکوں پر فیک دیا انہوں نے ٹریکٹر ٹریکٹر پیاز سڑکوں پر فیک مجھے اسی دن سٹرائک کیا تھا کہ اس دیش میں پیاز سو روپے کلو سے مہگی ہونے والی اس سبے کیونکہ یہ کوئی پربندن ہے یہ دنڈ ہے ملے گا آپ کو یہ ان کسانوں کے شرم کا پردام نہ ملنے کا دنڈ ہے جو ملے گا کیونکہ اس کوئی وستہ میں ہم سب بھاگیدار ہیں ہم ایسی سرکاروں کا چین کیوں کرتے ہیں بار بار جو اس پرکار کی لاپرواہیاں لوگوں کے لئے کرتی ہیں ہم پچیس چھبیس سال کے کسی نوجوان یوک کو چنکر بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے کسی پریوار والے راجنیتا کو جو پچاس سالوں سے بیس سالوں سے راجنیتی کرنا ہے نہیں بھیجیں گے چنکر بھیجیں گے ہم چھبیس ستائیس سال کے کسی نو یوک کو چنکر بھیجیں گے جو اس سمسیہ پر سوچے گا کام کرے گا ہم اس کو چنکر بھیجیں گے نہیں سوچتے ہم اس لیے اس عووستہ اور اس عووستہ کے لیے ہم سب بھاگی دائیں اس لیے اس روپ میں دنڈ پورے دیش کو ملنا چاہیے لمبے سمیں تک ملنا چاہیے قیمت کم نہیں ہونی چاہیے جلوی لمبے سمیں تک ملنی چاہیے یہ دنڈ کیونکہ ان کسانوں کو قیمت نہ ملنے کا جو دوش پرگام ان کسانوں کو قیمت نہ دے پانے کے لیے جتنی دوشی سرکاریں ہیں ان سے زیادہ دوشی ہم ہیں کیونکہ ہم بار بار ایسی سرکاروں کو ستہ میں بیٹھاتے ہیں اس لیے جو ڈیولپمنٹ کا جو اپروچ ہے ہمارے دیش میں وہ ڈیولپمنٹ کا اپروچ بہت ہی گڑوٹہ ہین طریقے سے رہا ہے بہت ہی خراب طریقے سے رہا ہے ہر سال ان آج کا ایک بڑا اتبادت حصہ اس طریقے سے ویسٹ ہوتا ہے اسی طریقے سے ویسٹ ہوتا ہے ہر سال ان آج کا بڑا حصہ FCI کے گوداموں میں سڑتا ہے ہر سال سڑتا ہے ہر سال سڑتا ہے اور سیکڑوں گودام ہیں الگ الگ دیش کے الگ الگ حصے میں ہر راج میں کئی کئی گودام ہیں ہزاروں گودام ہیں سمجھ بھی ہر گودام میں FCI کے گودام میں ہر سال آناس سڑتا ہے فیکا جاتا ہے پوری بٹین کی جتنا آناس یہ کنمان کے مطابق کیونکہ آنکڑا تو FCI جاری نہیں کرتا کیول اور کیول سمچار پتروں میں چھپی خبروں کے آدھار پر ہم آنمان لگا سکتے ہیں کیونکہ اپنا آڈٹ تو خود کرتا ہے تو ایک آنمان کے مطابق FCI کے اناجوں میں جتنا FCI کے گوداموں میں جتنا آناج برباد ہوتا ہے اگر وہی آناج بچا لیں ہم تو بٹین جیسے دیش کو ہم بھوجن کرا سکتے ہیں بٹین جیسے دیش کو ہم بھوجن کرا سکتے ہیں کتنا آناج ہم برباد کرتے ہیں لانے کے لیے قدم اٹھایا ہے یہی کارن ہے کہ وکاس کے لیے ہم لوگ اس نئے اپروچ پر چرچہ کر رہے ہیں فلحال یہ پریورتن یہ یاترہ کیسے تیہ ہو رہی ہے ہم لوگ اس چینجنگ پیٹرن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وکاس کا مطلب ہے ساماجی کارتھک پریورتن شروع میں ساماجی کارتھک پریورتن کیسے لائے آ جائے اس کے لیے جب بھارت آزاد ہوا تو آزادی کے بعد دیش میں گری بھی بہت زیادہ تھی ساکچھلتا لگ بھگ نہیں تھی بارہ سے تیرہ پرسنٹ یا چودہ پرسنٹ لوگ مجھے ایکزیک ڈیٹا نہیں آتے لیکن اسی کے آس پاس ہنکڑا ہے اتنے لوگ ساکچھلتے پڑھے لکے تھے آئی ایس کے ایگزام میں کافیاں ہی نہیں آتی تھی چیک ہونے کے لیے بہت کم آتی تھی آج سے بھی کم آتی تھی میل ایگزام میں پری کے بعد آج جتنی آ رہی ہیں تو ساکچھلت گاؤں میں ایک گریجویٹ ہوتا تھا تو کئی گاؤں کے لوگ جانتے تھے کہ گریجویٹ ہے تو پڑھائی کا یہ ساکچھلتا کی یہ دشا تھی تو بہت گریب دیش تھا لیکن دھیرے دھیرے ہم نے وکاس کرنا شروع کیا اور وکاس کے لیے ہم نے جو اپروچ اپنایا جو درشتکون اپنایا وہ اپروچ ہمارا غلط تھا لیکن ہو سکتا ہے اس پرستطیوں کے لیے صحیح نرڈے رہا ہو ہم اس پر نہیں جانا چاہتے لیکن ہم نے جو طریقہ اپنایا اس طریقے کو ہم نربھرتا طریقہ مارڈل کہتے ہیں ڈیپنڈنسی مارڈل کہتے ہیں نربھرتا مارڈل کا مطلب ہے کہ ہم نے ویدیشی سنسطھانوں ویدیشی سنسادھانوں ویدیشی سنکلپناؤں اور ویدیشی طور طریقوں پر نربھر ہو کر وکاس کرنے کی رڑنیتی بنائی سوڈیشی مارڈل نہیں کھو جا ویدیشی مارڈل کھو جا باہر سے پیسہ آئے گا ہمارا وکاس ہوگا ویدیشوں سے اوہدھارنا آئے گی ہم وکاس کریں گے ویدیشوں سے سنسادھان آئے گا ہم وکاس کریں گے ویدیشوں سے تقنیق آئے گی ہم وکاس کریں گے ہم وکاس خود اپنے پیر پہ چل کے نہیں کریں گے ہم دوسرے کی ٹانگ پکڑ کے وکاس کریں گے تو ہم نے وکاس کا جو طریقہ اپنایا ہم نے یہ والا طریقہ اپنایا اس کو ہم نر بھرتا موڈل کہتے ہیں گاندھیان موڈل کے ٹھیک وپریت تھا ٹھیک وپریت تھا گاندھی جی کا جو development موڈل تھا گاندھی جی نے آجادی کے سمیہ سے لے کر آج تک گاندھی جی سب سے دیکھ پراسنگیق رہے ہیں آج بھی ہے اور آجادی کے سمیہ سے لے کر آج تک گاندھی جی کے نام پر وکاس بھی ہوتا ہے گاندھی جی کی بات کسی نے تو گاندھی جی نے جو development کا model پیش کیا تھا اگر اس model کو ہماری پہلی سرکاروں نے ایڈاپٹ کر لیا ہوتا تو شاید وکاس کی دشا اور دشا ہی بدل گئی ہوتی بھارت کا سوڑنی یگ شاید چل رہا ہوتا آج کیونکہ گاندھی جی نے development کے سواولمبی model self-dependent model کی بات کئی تھی سوولمبن کی بات کئی تھی کہ جو ہمارے کھیتی ہیں کسان ہیں ان سب کو collect کرو اکٹھا کرو سہ کاریتہ کے آدھار کرو cooperative effort کے آدھار کرو cooperative effort کتنا اچھے پرانام دینے والا ہے وہ آپ milk production کے چھتر میں دیکھ سکتے ہیں بھارت milk production کے چھتر میں بہت دنوں سے number one ہے اس میں نکلی دودھ کا بھی بہت بڑا یوگدان ہے لیکن پھر بھی ایک بہت بڑا جو کارن ہے milk production کے چھتر میں ہم number one ہے وہ cooperative effort ہے سہکاری سمیتیوں کے دوارہ دکھ دھوت پادن کے چھتر میں آگے بڑھنے کی پرویتی ہے آگے بڑھنے کا کارن صرف اور صرف ایک ریزن ہے صرف اور صرف ایک ریزن ورنہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ کمزور پربندھن والا چھتر ہوئی نہیں سکتا کیونکہ اگر کسان نے آج دودھ کلیکٹ کیا تو اسے جلدی سے جلدی پروسس کرنا ہوگا ورنہ وہ خطاب ہو جائے گا وہ پیوک کرنے لائے نہیں بچے گا تو اتنے سمویدن شیل پدارت کا ہم نے اتنا بہتر منیجمنٹ کہ ہم نے وش ون نمبر ون استھیدی پائی ہے اور یہ کیول کوپ جیسے پائی ہے اور گاندھی جی کہتے تھے کہ دیش کے ادھین جتنے بھی سنسادھنے ان سنسادھنوں کا کوپریٹی وادہار پر منجمنٹ کرو ٹرسٹ بنا کر لوگوں کا آپسی ٹرسٹ بنا کر کے منجمنٹ کرو ٹرسٹی شپ کا صدحان دیا انہوں نے اور اگر ہم اس صدحانت کو اپناتے ہیں آج بھی نہیں اپنا پائے سبھی چھتروں میں تو کھیت کی باغوانی فلودیان سبھی چھتروں میں ہم آتما نربھر ہی نہیں ہوتے بلکہ بہت سارے دیش ہمارے اوپر نربھر ہوتے آج اگر ہم نے ان چھتروں میں وہ ساری تقنیقیں وہ ستر طریقے اپنایے ہوتے ہیں فلحال ایسا نہیں کیا ہم نے نربھرتا موڈل اپنایا اور ہمارے پردھم پردھان منطری نے کہا ڈیولپمنٹ کے اس موڈل کو اپناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم انتر راشتی سنگٹنوں کی صدستہ لے رہے ہیں ہم انتر راشتی سنگٹنوں سے اور دوسرے دیشوں سے یہ اب ایک چھائیں کریں گی کہ وہ ہمارے دیش کا سہیوگ کریں بھارت کا سہیوگ کریں اور بھارت وکاس کریں فلحال وہ سہیوگ مانگتے رہے ملا نہیں زیادہ اور اس لئے وکاس ہوا بھی نہیں کیونکہ ہمارا جو پرادھمک اپروچ تھا وہ فالٹی تھا وہ گلت تھا ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی لیکن ستر کے دشک آتے آتے جب تمام ارتھ شاستریوں نے بھارت کے وکاس موڈل کی آلوچنا کرنی شروع کی تمام وکاس شیل دیشوں نے بھی یہی درشتی کون اپنایا سارے وکاس شیل دیشوں کے ایکونومک موڈل کی آلوچنا کرنی شروع کی تب ہم لوگوں کو ہم لوگوں نے سوچا کہ اس موڈل کا پریتیاک کرنا ہوگا اور اب ہمیں لوگوں کی بھاگیداری سے نئے موڈل کی شروعات کرنی ہوگی گانی جی کی اور لوٹنے کی ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو حصہ دار بنائیں لوگوں کو بھاگیدار بنائیں جب تک کیونکہ اس نربھرتہ موڈل میں ویدیشوں سے پیسہ آیا نوکر شاہی کے پاس سمٹ کر رہ گیا نوکر شاہی لوگوں کو پیسہ دے رہی ہے نوکر شاہی لوگوں کے لیے وکاس کر رہی ہے اور جن لوگوں کا وکاس ہو رہا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری لیے کیا ہو رہا ہے تو یہ مانا گیا کہ وکاس کا یہ موڈل تو خراب ہے وکاس کا سب سے اچھا موڈل ہوگا جب جن لوگوں کا وکاس کرنا ہو انہیں پتہ تو ہو کہ ان کے لیے کیا کیا جانا ہے کیسے کیا جانا ہے اور جب انہیں پتہ ہوگا تو وہ وکاس میں بھاگیداری نبھائیں گے بھاگیداری نبھائیں گے تو وکاس ہوگا سبتر کے دشک سے وکاس کا نیا موڈل شروع ہوا جسے اسی اپروچ پر جن سہ بھاگیتہ موڈل کہا گیا جن سہ بھاگیتہ موڈل کہا گیا اسی کے دشک آتے آتے اب اس موڈل کی بھی آلوچنا ہونے لگی موڈل اچھا ہے موڈل برا نہیں لیکن اس موڈل کا کریان نوین برا ہے اس موڈل کو لاغو نہیں کیا جا سکا ہم نے جن سہ بھاگیتہ میں لکھا ہے سواست نیتی بن گئی بننے کے بعد ہم کو پتا چلی کوئی بھی نیتی بننے کے بعد ہم کو پتا چلتی ہے وہ بھی ساری بات تو کسی کو پتا نہیں چلتی آپ کو تھوڑا بہت اس لیے پتا لگ جاتی ہے کیونکہ آئی ایس کے ایکزام میں پوچھا جاتا ہے اگر پوچھا نہ جائے تو آپ کو بھی نہ پتا چلے کہ اس نیتی کی مہتپونڈ بات ہے کیا تو نیتیاں بنانے اور نیتیاں لاغو کرنے میں لوگوں کی جو بھاگیداری ہونی چاہیے ہم نے اس موڈل کی شروعات تو کی لیکن گیاوہارک دھاناتل پر ہم اس موڈل کو لاغو نہیں کرتا اسی دوران مانو ارثشاستریوں کا اُدھائے ہوا ہیومن ایکانومکس اور ہیومن ایکانومسٹ محبوب اُلحق جنہوں نے مانو وکاس سوچکانگ امرت سین ایسے ارثشاستریوں کا اُدھائے ہوا جنہوں نے چونکہ وکاس ارثشاستر کے چھتر کیا اُدھارنا ہے جنہوں نے وکاس کو نئے طریقے سے پریبھاشت کرنا شروع کیا انہوں نے کہا کہ وکاس کا مطلب ہے جیون کی گڑوطہ کا وکاس اگر جیون کی گڑوطہ کا وکاس نہیں ہوتا تو وکاس کا کوئی مطلب نہیں وکاس کا مطلب یہ نہیں کہ بھوجن دے دو وکاس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ پانی دے دو پانی تو کانہ ہانٹی میں بھی ملتا تھا سی کے دشک میں لوگوں کو پینے کے لیے کون سا پانی شہروں سے جو نالوں میں بہ کر پانی جاتا تھا وہ پانی اسی کے دشک میں کانہ ہانڈی اڑکہ میں کانہ ہانڈی جگہ ہے جہاں سے راجیو گاندھی جی نے گھوشنا کی تھی کہ ایک روپے میں سے پندرہ پیسہ آپ کو ملتا ہے وہی ہے کانہ ہانڈی جگہ ہے تو اسی کے دشک میں نالوں سے بہ کر پانی جو آتا تھا وہی جانور پیتے تھے اسی کو اُبال کر کے گاؤں کے لوگ پیتے تھے تو جو اُپلَبْدھتا ہے بھوجن کی اُپلَبْدھتا پانی کی اُپلَبْدھتا سڑک کی اُپلَبْدھتا مہتپون نہیں ہے مہتپون ہے آپ کے جیون جینے کی گھڑھتتا آپ کی سوطنترتا آپ کی چنتن کا اوسر آپ کی بھاگیداری کی ماترہ اور گھڑھتتا تو انہوں نے ان مانوورت شاستیوں نے وکاس کی ایک نئی پریبھاشہ رچی اور انہوں نے مانو وکاس پر بل دیا اب اس مانو وکاس نے وکاس کی آودھارنہ کو ہی بدل دیا کیونکہ مانو وکاس میں کیول اور کیول آرثک وکاس شامل نہیں ہے آرثک ساماجک وکاس کے ساتھ منو ویجینک وکاس کی شامل ہے منو ویجینک وکاس کا مطلب ہے ہماری سوچ اچھی ہو منو ویجینک وکاس کا مطلب ہے ہمیں گصہ آئے تو ہم بس نہ توڑے منو ویجینک وکاس کا مطلب ہے ہمیں گصہ آئے تو ہم پولیس کو پتھر نہ مارے منو ویجینک وکاس کا مطلب ہے ہمیں گصہ آئے تو ہم رے لے نہ روکے تو منو بھگیانک وکاس بھی ہونا چاہیے تو اس منو بھگیانک وکاس کی ادھارنا نے وکاس کے پردرش کو وکاس کے پرچھتر کو ساماجک آرثک سیماوں سے نکال کر کے بہت آیامی یہ بنا دیا ملٹی دیمنشنل بنا دیا اس میں وقتی اور وقتی کے جیون اور اس کے وقتت کے سارے پہلو شامل ہو گئے سارے پہلو شامل ہو گئے اور وکاس کو اس نجریے سے دیکھا جانے گا اب اس نجریے سے وکاس کیسے ہو اس نجریے سے وکاس کرنے کے لیے اسی دوران پھر نبے کے دشک میں ادھاری کرن، اجی کرن اور وشی کرن کی شروعات ہوئی آپ سب جانتے ہیں اس شروعات میں ایک نئے موڈل کی شروعات ہوئی جسے اتر وکاس کہتے ہیں پوسٹ دیولپمنٹ کہتے ہیں پوسٹ دیولپمنٹ اتر وکاس اتر وکاس کا مطلب ہے پوسٹ دیولپمنٹ کا مطلب ہے اب وکاس کے آگے کی بات وکاس کے آگے کی بات کا مطلب ہے ساماجی کارتھک پریورتن سے آگے کی بات منوگا اجیانک پریورتن کی بھی بات وکاس کے آگے کی بات کا مطلب ہے اب تک کیول اور کیول سرکار وکاس کرتی تھی اب اس سے آگے کے وکاس کی بات یعنی اس کے آگے انہی لوگ بھی مل کر کے وکاس کریں کون کریں گے گہر سرکاری سنگچن کریں گے اب وکاس کی یہ ادھارنہ کہتی ہے کہ اب وکاس سرکار نہیں کرے گی اب تک سرکار کا جو رول تھا وہ کرتا کے روپ میں تھا اب تک جو سرکار کا رول تھا وہ کرتا کے روپ میں تھا اب سرکار کا رول بدل گیا اب وطرک ہوگا سرکار کا رول اب کرتا کے روپ میں بدل کے وطرک ہوگا پہلے جو لوگ تھے لوگ کیا تھے پہلے لابھارتھی تھے لوگ پہلے لابھارتھی تھے بیٹھے رہتے تھے سرکار آئے گی دے کر جائے گی تو لاب تو ملا نہیں ہاں لاب کی ارثی ضرور اٹھ گئی تو لابھارتھی کبھی بن نہیں پائے گو اب جب سرکار وطرک ہوگی تو وکاس کون کرے گا لوگ کریں گے جنہیں وکاس کی آوازشکتہ ہے وہ مل کر وکاس کے لیے پیتن سویم کریں گے پہل کریں گے آگے بڑھیں گے بھاگیداری نبھائیں گے جو کچھ کرنا چاہیں انیشیٹیو اب یہ نہیں لے گی انیشیٹیو یہ لیں گے پھر یہ کیا کرے گی سنسادھنوں کا ان کے لیے وطرن کرے گی ان کے لیے سنسادھنوں کا وطرن کرے گی ان کی سہایتہ کرے گی مدد کرے گی جہاں بھی ان کو کام کرنے میں بادھائیں آ رہی ہیں رکاوٹیں آ رہی ہیں چنوتیاں آ رہی ہیں بادھا نیوارک کی بھومکہ نبھائے گی چنوتیاں دور کرے گی جن سنسادھنوں کو آبنٹت کرنے میں دکت آ رہی ہے آبنٹن کرتا کی بھومکہ نبھائے گی یہ سب کرے گی وکاس وہ کریں گے جن لوگوں کو وکاس کی ضرورت ہے یعنی اب پہلے وکاس کرنے والی کیولئے ایک سنستہ تھی سرکار اب وکاس کرنے والی ملٹپل باڈی ہو گئی اب وکاس کرنے والی بہت ساری سنستہیں ہو گئی سب مل کر وکاس کر رہے ہیں سب مل کر وکاس کر رہے ہیں سرکار کے علامہ کون کون وکاس کر رہا ہے انہیں سب کے وشے میں ہم لوگ یہاں پر چلچہ کریں گے اور اس کے بہت اچھے اچھے پریڈام ہمیں اب دکھائی دینے لگے ہیں اس کے بہت اچھے اچھے روپ دکھائی دینے لگے ہیں گیر سرکاری سنگٹنوں کی بھومکہ کھل کر سامنے آئی ہے بہت سارے چھتروں میں بہت سارے انجیوز بہت اچھا کام کر رہے ہیں کمیاں وہاں بھی ہیں لیکن بہت سارے چھتروں میں انجیوز بہت اچھا کام کر رہے ہیں پولیون مولن کارکرم شاید سفل نہ ہوتا اگر انجیوز نے اتنی اچھی بھاگی داری نہ نبھائی ہوتی تو یہ اس کا ایک بہت اچھا ریزلٹ ہے ہمارے سامنے بہت سارے چھتروں میں پریابرن سلکشن کے لیے بہت سارے چھتروں میں بچوں کے پوشن کے لیے تمام چھتروں میں انجیوز بہت اچھا کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے محلاؤں کے چھتر میں سوہم ساہتہ سموہ بنائے گئے ہیں اور الگ الگ سوہم ساہتہ سموہوں نے بڑے اچھے ریزلٹ دیئے لجت پاپا سنا کھایا بھی ہوگا تو لجت پہلے سوہم ساہتہ سموہ تھا بعد میں کمپنی بن گیا ایسے ایسے سوہم ساہتہ سموہ ہیں جنہوں نے سو سو روپے سے شروع ہو کر کے سالانہ ٹرنور پانچ پات چھے چھے کروڑ کر لیا ہے سو روپے کی پونجی سے شروع کر کے اور سالانہ ٹرنور پانچ پات چھے چھے کروڑ کر لیا ہے پانچ دس محلاؤں نے مل کر کے شروع کیا اور دس ہزار سے زیادہ محلائیں دھیرے دھیرے جڑتی چلی گئیں اور ٹرنور بھی بڑھتا چلا گیا اور گرامیڑ چھتروں میں جہاں جہاں ایسے سوہم ساہتہ سموہ بنے ہیں انہوں نے ریورس مائگریشن شروع کر دیا ہے ریورس مائگریشن کا مطلب ہے آئے کے لیے آجیوکا کے لیے پڑھائی کے لیے کسی بھی چھتر کے لیے گاؤں سے شہر میں آنا ایک چھتر سے دوسرے چھتر میں جانا ہمارے یہاں مائگریشن گاؤں سے شہر میں ہی ہوتا ہے لیکن اب جن جن چھتروں میں سوہم ساہتہ سموہوں گاؤں میں اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں وہاں ان سوہم ساہتہ سموہوں کے قارن شہر سے لوگ گاؤں میں روزگار مانگنے جا رہے ہیں ریورس مائگریشن شروع ہوا ہے بہت سارے علاقوں میں بہت سارے چھتر میں حالانکہ ریورس مائگریشن اور بھی شروع ہونے والا ہے ڈلی سے بھی شروع ہونے والا ہے اتنا پولیشن ہے تو کتنا ہی دن رہیں گے آپ جندہ رہنا ہے تو یہاں سے جانا ہی پڑے گا بھاگنا ہی پڑے گا ورنہ آئیو کم ہو جائے گی اور آئیو کم ہوگی اس سے پہلے ہیلتھ کبھی جیون میں سوست نہیں رہیں گے اتنے پولیشن میں کون سوست رہے گا 24 x 7 x 365 یہ تو پولیشن کی بات ہم لوگ اسی سمیہ کرتے ہیں جب سانس لینے میں بھی سفوکیشن شروع ہونے لگتا ہے دو تین مہینوں میں ادھر تب ہم لوگ صرف چرچہ کرتے ہیں باگی پولیشن کم تھوڑی ہوتا ہے کسی سمیہ وہ ہمیشہ ریڈ انڈیکس پر بنا ہی رہتا ہے لٹکا ہی رہتا ہے وہ اسی تو یہ بھی وکاس کا آبھاو ہے سوکچ ہوا نہیں ہے یہ بھی لیک آف دیولپمنٹ ہے یہ بھی وکاس کا آبھاو ہے اسی طریقے سے یہ تو ہم نے سنستھاؤں کی بات کی ایک ایک انڈیویزول بھی اب وکاس کے لیے پریاس کر رہے ہیں جیسے اتر پردیش کے چترکوٹ جلا ہے مدھے پردیش اور اتر پردیش کی سیمہ پر کچھ گاؤں ادھر پڑتے ہیں کچھ گاؤں ادھر پڑتے ہیں ان سبھی کچھ گاؤں کی لوگوں نے مل کر کے روٹی بینک کی شروعات کی اب تو بہت سارے چھتروں میں شروع ہو گیا روٹی بینک وہاں ایک دو لوگوں نے سوچا کہ آس پاس جو لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو بھکچھا مانگ رہے ہیں بھکچھاتن کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس گاؤں میں چمین نہیں ہے اور اب کوئی لڑکا بچہ بھی نہیں ہے بزرگ ہو گئے ساٹھ ستر سال کے اب کیسے کریں گے بھیگ بھی نہیں مانگنے جا سکتے ہیں پیٹ کیسے بھرے گا بہت سارے لوگ ہیں ایسے جن کے پاس بہت چھوٹی سی کھیتی ہے لیکن اب خود کھیتی کرنے میں سکچم نہیں ہے گھر میں ان کے علامہ کوئی نہیں ہے ان کا سہارہ دینے والا اب دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں خانہ کیسے ملے گا نہ کھیتی کر سکتے ہیں نہ روٹی بنا سکتے ہیں بہت سارے کارنوں سے گاؤں کے ایسے چھتروں میں ڈیموگریفک چینجز بہت آ رہے ہیں ہمارے دیش میں اور اس ڈیموگریفک چینجز میں جب لوگوں کے آنکھنوں میں پریورتان آتا ہے اسے ڈیموگریفک چینجز کہتے ہیں اس ڈیموگریفک چینجز میں بڑے نیگیٹیو چینجز ہیں کیونکہ گاؤں میں وردھوں کی سنکھہ بڑھ رہی ہے اور یواؤں کی سنکھہ تیجی سے کم ہو رہی ہے کیونکہ سارے یواؤں مائیگریٹ کر جا رہے ہیں جو وہاں کے دو ایک لوگ تھے گاؤں کے انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ ان کو روٹی دیں گے انہوں نے پریواروں سے کہا کہ جس کے پریوار میں جو روٹی بچ جاتی ہے تم لوگ فیکنا مد جانونوں کو مد دینا مجھے دینا وہ جا کے لوگوں کے گھر سے روٹی کرتھی کر کے لے آتے تھے اپنے گھر میں رکھ کر کے روٹی کو لپیٹتے تھے اور ان لوگوں کے پاس لے جا گر کے روٹی ان کو نمک کے ساتھ بیٹتے ساتھ اچار کے ساتھ ان کو کھلا کے آتے تھے جب ایک دو لوگوں کے اس کام کو گاؤں کے لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی یہ تیہ کیا کہ ہم ان کو بچی ہوئی روٹیاں نہیں دیں گے ہم ان کے لئے الگ سے روٹیاں بنائیں گے اور جو بھی سامرت ہیں سبجی اچار جو بھی سامرت ہیں وہ بھی دیں گے گاؤں کے لوگوں نے بھاگیداری نبھانے شروع اب ہر گھر سے تاجی بنی ہوئی روٹیاں آنے لیں جو گاؤں کے کچھ یوہ تھے انہوں نے والنٹیر کے روپ میں کام کرنا شروع کیا کوئی نوکری کرتا ہے کوئی ویوسائی کرتا ہے کوئی کاروبار کرتا ہے سب نے اپنے سمیں کے حساب سے ایک ایک سمیں باندھ لیا کوئی سائیکل سے یا بائیک سے گاؤں میں روٹیاں اکٹھی کرنے نکل جاتا ہے ایک ٹائم روٹیاں اکٹھی کر کے لیا کوئی پیکجنگ کر رہا ہے گھر میں بیٹھ کرتا ہے اس کے بعد سب نے اپنا اپنا ایریا باندھ لیا والنٹیر ہیں سب سب نے اپنا اپنا ایریا باندھ لیا اور یہ تیکس لیا کہ اس ایریا میں ان کو روٹی دینے ہم چاہیں گے وہ ان کو روٹی دینے نکل جاتے ہیں آدھے ایک گھنٹے گاؤں کے یوتھ ہیں انہوں نے سوچھک روپ سے انہوں نے سیوہ بھاؤ سے گاؤں کے لوگوں کو دینا شروع کر دیا اور دیکھتے دیکھتے گاؤں اور اس کے آس پاس کے جو بھی بھوکے لوگ تھے اب وہ بھوکے پیٹ نہیں سوتے یہ وکاس ادیوہ ہے یہ لوگ وکاس کر رہے ہیں سوڈیولپمنٹ سوڈیولپمنٹ اتر وکاس سوڈیولپمنٹ موڈل اس کو سوڈیولپمنٹ موڈل کہتے ہیں اتر وکاس کی اتھارنا کو سوڈ وکاس موڈل کہتے ہیں لوگوں نے اپنے سویم کے وکاس کے لیے پہل کرنی شروع کی اور اب دھیرے دھیرے یہ موڈل بڑا لوگ پری ہوا اور بہت سارے چھتروں میں اس طریقے سے روٹی بینک کا کام کر رہا ہے اسی طریقے سے چنڈی گھڑ اور اس کے آس پاس کے علاقے میں ایک چوپڑا جی ہیں وہ ڈیلی ایک ٹرک کھانا بنواتے ہیں اور ایک چوراہے پر جہاں تمام لیبر کلاس کے لوگ کام کرتے ہیں جو مزدور ہیں بڑی محنت سے پیسہ کماتے ہیں محنت سے پیسہ کماتے ہیں کرائے پر رکشہ لے کر کے شہروں میں چلاتے ہیں اب تمام دردگت کے سادھان آگئے ہیں تیجگت کے سادھان آگئے ہیں ان کی آئے پہلے سے گھٹ گئی ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ایک دو دو دن جو پرت دن رکشے کا کرایا ہے جو مالک لیتا ہے وہ رکشے کا کرایا بھی نہیں نکل پاتا دینے کے لئے اس لئے اگر کبھی دو ایک دنوں میں اچھی آئے ہو بھی گئی تو پھر وہ رکشے کا کرایا آدھا کرتے ہیں اور کچھ پیسے بچا لیتے ہیں گھر بھیجنے ہیں بچوں کے پاس بھیجنے ہیں بریوار کی پرورش کے لیے بھیجنے ہیں تو وہ بھوکھی پیٹس ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں وہ پیسے بچانے ہیں گھر بھیجنے ہیں اس لئے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کہ انہیں بھوژن مل جائے پکا پکا بھوژن مل جائے تو کھانے ہیں کہیں بھندارہ چل رہا ہے تو وہ وہاں بھوژن پانے کی کوشش میں رہتے ہیں کہ انہیں بھوژن مل جائے تو جو پیسہ بچ جائے گا وہ گھر میں بچوں کی پڑھنے لکھنے ہیں پیسہ بچا لیتے ہیں نہیں کھاتے کھوژے ہیں ایک دو دو ٹائم بھوژن سکپ کر جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اس ٹائپ کے لوگ چوپڑا جی جیسے لوگ انہیں کام کرنا شروع گیا ادیو ہے ان کا اپنا اور پرتی دن پرتی دن ٹرک میں بڑے بڑے ہندوں میں کھانا بنوا کے لاتے ہیں ایک چوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جتنے اس پکار کے مزدور اور رکشے والے اور اس طریقے کے سارے سب کو وہ بھوژن ڈیلی باٹھتے ہیں ڈیلی کاروٹین ہے اور بھی شہر کے لوگوں نے دیکھا انہیں کرتے ہوئے لوگ ان کے ساتھ جڑے کی بھئی چلو ہم بھی جڑتے ہیں صحیح یوگ دیتے ہیں انہیں منہ کر دیا ان کا اس علاقے کو کور کرنے کے لیے میں اکیلے پریاد تھے بھگوان نے مجھے اتنا دیا ہے کہ جب تک میں جندہ رہوں گا تب تک میں اس علاقے میں جتنے بھی لوگ کھانا کھائیں گے میں لوگوں کا پیٹ بھر سکتا ہوں اگر آپ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اکٹھا ہوگی کسی دوسرے علاقے کو پکڑ لیں جس سے وہاں لوگوں کا پیٹ بھرے وہاں کوئی بھوکھا پیٹ نہ سوئے یہ سلف ڈیولپمنٹ ہے سرکار نہیں بھوجن اپلپ ڈھکر آ رہی ہیں اب لوگ اپلپ ڈھکر آ رہے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میں ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا اتراخنڈ اور نیپال کی سیمائیں ساجہ ہوتی ہیں آج کل ایک ویباد بھی چل رہا ہے تو چمولی جلہ اتراخنڈ کا چمولی جلہ ہے چمولی اور نیپال کی جو سیمائیں ہیں وہ ساجہ ہیں کچھ چیتروں میں تو چمولی کے اور نیپال کی سیمہ پر جو کچھ لوگ رہتے ہیں ہمارے دیش میں ان لوگوں کو جو ہم اناج وغیرہ بانٹتے ہیں سب سرکاری حساب کتاب ہے برشتہ چار سے یو وہ پوری طریقے سے مل نہیں پاتا اور بھارتی بازار میں جو اناج کی قیمت ہے وہ بہت زیادہ اناج مہگی قیمتوں پر ہے جبکہ نیپال میں چینی چاول ملتا ہے چینی والا چاول نہیں چین سے آیا چاول چین میں اتپادت چاول چینی چاول تو چین میں اتپادت چاول ملتا ہے وہ ہمارے بازار میں ملنے والے چاول کی تلنا میں بہت سستی ریٹ پر ملتا ہے آدھے سے کم قیمت پر ملتا ہے ہمارے بازار میں ملنے والے چاول سے آدھے سے کم قیمت پر ملتا ہے ہمارے دیش کے لوگ سیما پار کر کے جاتیں نیپال سے ہمارا یہ آرانہ ہے دوستانہ ہے تو آنے جانے کے لیے پاسپورٹ اور ویزا کی کہیں ضرورت نہیں ہے تو ہمارے دیش کے لوگ سیما پار کرتے ہیں چینی چاول یعنی چین میں اتپادت چاول کھرید کر بھارت لے آتے ہیں اور بھارت میں وہ چاول کھاتے ہیں تو سیماورتی گاؤں میں اس دیش کے سیماورتی گاؤں میں ایسے لوگ یہ میں ریٹن ریپورٹ کی بات کر لاؤں میں لکھت ریپورٹ کی بات کر لاؤں میں دستاویجی ساکچ کی بات کر لاؤں کلپنا نہیں ہے ہمارے دیش کے لوگ جو نیپال کے کنارے لگے ہوئے گاؤں میں رہتے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جہاں ساروجنک وطرم پرنالی خادے سورکچہ یہ سب اتنا گھڑیا طریقے سے لاغو ہے کہ لوگوں کو مجبورن چین میں اتپادت چاول کو نیپال سے کھرید کر بھارت لانا پڑتا ہے اور وہ کھا کر کے اپنی آجیوی کا چلا رہا ہے یہ مشکل سے سات آٹھ میں نے پرانی ریپورٹ ہے جو میں نے پڑھی تو ایسے تمام چھتروں میں جہاں وکاس کے ایسے ابھاؤں ہیں وکاس کے ایسے ابھاؤں میں سوہ وکاس کی یہ ہے ادھارنا سرف ڈیولپمنٹ کا یہ کانسپ تیجی سے کام کر رہا ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے چھتیس گڑوں اڈیشہ راج جی کے سیما برتی گاؤں میں لوگوں نے انوپچارک بینک بنائے بینک کیا کرتا ہے لون دیتا ہے ہمارے یہاں ویجہ مالیہ کو لون ملتا ہے آپ کو نہیں ملے گا نیرہ و موڈی کو ملے گا آپ کو نہیں ملے گا آپ لے کر دیکھیں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے آپ چور اور اچکے اور لون مانگنے جا رہے ہیں تو ادھکار کو بھیخ کی طریقے سے لے کر آتے ہیں یہ ہمارا بینکنگ سسٹم ہے اکیسمی شتابدی کا بینکنگ سسٹم ہے کرپ اور بھوگس گھڑیا سسٹم ہے تو جرورت مند کو سمیہ پر لون نہیں مل پاتا گاؤں میں تمام چھوٹی چھوٹی آواز شکتہ ہیں پانچ ہزار دس ہزار میکرو فیننسنگ کہتے ہیں سوکش میں وط کہتے ہیں چھوٹا ریڑ چھوٹے اماؤنٹ کا ریڑ چاہیے ہوتا ہے کھیتی کے لیے ارورک خریدنا ہے بیج خریدنا ہے کسی کو کوئی بچہ پڑھ لکھ گیا اب آگے پڑھائی نہیں کریں گے اپنا روزگار چلا دیتے ہیں کسی کو سیلون کی دکان کھولنی ہے پانچ دس جار روپے اس کے لیے بہت ہے کسی کو پرچون کی دکان کھولنی ہے کسی کو سمکارٹ کی شاپ کھولنی ہے چھوٹے موٹے روزگار کے لیے لوگوں کو دس دس پنس پنس جار بیس بیس جار پچیس پچیس جار روپے چاہیے بینک نہیں دے سکتے اب تھوڑا ایزی ہوا ہے پروسس ورطمان سرکاروں کی کچھ سبھدہ کے بعد لیکن سرکار کا پروسس ہی ہے بینک والا بھی بھی نہیں یہ سب سرکار کی یوجنہ ہے نا مدرہ یوجنہ کشور یوجنہ اور یہ سب سب بینک تھوڑی اتنے کشور ہوئے ہیں ابھی بینک ویسے ہی ہیں وہ گبر سنگھ جیسے تو جو بینکنگ سسٹم ہے اس میں ریفارم بہت جروری ہے بہت آوشت تو اڑیسہ اور چھتیس گڑ کے لوگوں نے کیا کیا گاؤں کے لوگوں نے کیا کیا جو ریٹائرڈ لوگ تھے یا جو گاؤں کے کچھ بڑے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنا ایک بینک بنایا ہے انفارمل انہوں نے یہ تیہ کیا کہ ہم لوگ کچھ پیسے ملا کر کے ایک جگہ رکھتے ہیں اور ان میں سے گاؤں کے جو جرورت مند لوگ ہیں ان کو ادھار دیں گے مدد نہیں کریں گے ادھار دیں گے اور کس بیاجدر سے آپ جانتے ہیں ہمارا ریزر بینک یا امریکہ کا بینک کندری بینک یا کسی بھی وشہ کا کندری بینک یا آئی ایم ایف سپنے میں بھی اس کی کلپنا نہیں کر سکتا ون پوائنٹ ٹو فائف پرسنٹ اینوال انٹریسٹ کی ریٹ سے نام ماتر کی بیاجدر نام ماتر کی بیاجدر ماتر ون پوائنٹ ٹو فائف پرسنٹ انٹریسٹ ریٹ سے وہ گاؤں کے جرورت مند لوگوں کو رن دیتے ہیں جس سے وہ اپنی جرورتیں پوری کر سکیں اور اس کی سمیہ پر اچھے طریقے سے واپسی ہو سکتا جبکہ ہمارے بینکنگ سسٹم میں آٹھ نو پرتشت سے کم سمبھو ہی نہیں ہے بینک دے ہی نہیں سکتا اور جو بینک سے تو ملتا نہیں ہے جو گرامیڑ لوگ ہیں وہ ساہوکاروں سے لون لینے کے لیے مجبور ہیں اور ساہوکاروں سے وہ اٹھارہ انیس پرتشت کی در سے لون لیتے ہیں اس کا نشکرش یہ ہے اس کا نشکرش یہ ہے اٹھارہ پرتشت کی در سے لون لینے کا مطلب ہے آپ اپنے مرتی تک مولدھن ادا نہیں کر سکتے اٹھارہ پرتشت کی در سے لون لینے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مرتی تک مولدھن ادا نہیں کر پائیں گے کیول بیاج ادا کرتے کرتے ہی جیون گزر جائے گا اور اسی اٹھارہ پرشت کی در سے جو کسان ہیں گرامیڈ چھتروں میں وہ ادھاری لینے کے لیے مجبور ہیں اور انت میں آتما ہتیا کرنے کے لیے بھی بشن تو سوہ وکس کی ادھارنا کے تحت اس صرف ڈیولپمنٹ کے کونسپٹ کے تحت ایسے انیک چھتروں میں انفارمل گروپس بنے ہیں جو لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں اور ایک انتیم ایکزامپل آپ کو دیں گے سب کو جاننا چاہیے اس دیش کی لوگوں کو کوئی نہیں جانتا اروری سنسن کہاں ہے راجستان میں الورجلے کا ہے کوئی کوئی نہیں ہے اچھا الورجلے میں ہے اب کوئی ہوگا بھی نہیں بتائے گا راجستان کے الورجلے میں ہے یہ ایسی پریکٹیسز ہیں ہم نے جو ایکزامپل دیئے ہم نے تو کچھ ایکزامپل دیئے یہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کہ سوہ وکاس کن کن روپوں میں جن ملے سکتا ہے تو ہم نے الگ الگ روپ کے الگ الگ ایکزامپل دیئے یہ جو ایکزامپل دے رہے ہیں یہ اور زیادہ لوگوں کو سملت کر کے کیا جانے والا ایکزامپل ہے جس کو اروری سنسد کا نام دیا گیا ہے الورجلے میں چھہتر گاؤں کے لوگوں نے مل کر کے دو چار دس بارہ نہیں سیونٹی سکس گاؤں کے لوگوں نے مل کر کے ایک گروپ بنایا ہے ایک سموہ بنایا ہے پنچائت الگ ہے اس سب سے ان کو کوئی مطلب نہیں یہ گاؤں کے لوگوں کا اپسی سموہ ہے جس کو انہوں نے اروری سنسد کا نام دیا ان چھہتر گاؤں میں سیونٹی سکس گاؤں میں بھوجن پیجل شکچہ سواست سڑک پریوہن سنچار پریعاورن سندکچن کھیتی ارورک سچائی کے پانی کی ویوستہ اتیادی ان ساری باتوں کا پربند ان ساری باتوں کی دیکھریک چھہتر گاؤں کے لوگوں کے دوارہ مل کر بنایا گیا یہ سموہ کرتا ہے پنچائت کرے کرے نہ کرے اس سے ان کا کوئی مطلب نہیں پنچائت کر دے تو بہت اچھی بات نہ کرے تو کوئی بات نہیں نیتہ ہے پیشیول نیتہ ہے پنچائت ہوں لیکن یہ چھہتر گاؤں کے لوگ مل کر کرتے ہیں آپ اس میں 189 یا 179 189 پیپل ہیں اس میں 189 لوگ ہیں جو گاؤں کے الگ الگ گاؤں کے پتندی ہیں وہ مل کر کے اروری سنسد کا کام کرتے ہیں اور جب کچھ ورش پہلے بھیشڑ سوکھے کی استحتیتی آئی تھی بارش نہیں تب بھی اروری سنسد میں نہ پانی پینے کے پانی کا سنکر تھا نہ کھیتی کے لیے سچائی کے پانی کا سنکر تھا اروری سنسد کا جل پربند اتنا اچھا ہے اروری سنسد نے نیجی چھتر میں ون آرکھت چھتر گھوشت کر لکھا ہے فورسٹ ریزرگ ایریا ٹائگر ریزرگ ایلیفرینٹ ریزرگ نا آپ لوگ پڑھتے ہیں جی ایس میں فورسٹ ریزرگ ون آرکھت چھتر ون آرکھت چھتر کسے کہتے ہیں جسے سرکار اپنے ادھین آرکھت کر لیتی ہے اور اس سیما کے انترگت ویعاپار وارج ان سب ادھے دیشوں سے ون کا اپیوگ پرتبندیت ہو جاتا ہے اور وہاں جو جیو جنت رہتے ہیں ان کا سنرکھت کیا جاتا ہے تو ہم اس کو ون آرکھت چھت چھتر کہتے ہیں سرکار کرتی ہیں لیکن اروری سنسد کے لوگوں نے مل کر کے چیہتر گاؤں کے لوگوں نے مل کر کے اپنے سو پریتن سے اپنے خود کے پریتن سے پریعاورن سنرکھن کے لیے نیجی چھتر میں ون آرکھت چھتر گھوشت کیا ہے دیش کا پہلا ون آرکھت چھتر ہے نیجی چھتر کا وشو کا انوخا قدم ہے یہ کہ وشو میں یہ انوخی پہل ہے کہ نیجی چھتر میں ون آرکھت چھتر گھوشت کیا گیا ہے اور اس کا سمچت پربند کیا جاتا ہے اور اس کا روستیت پالن ہوتا ہے ویدیشوں سے جب لوگ آتے ہیں جو لوگ سینیوکراش سنگ سے یوین سے جو لوگ ڈیسینٹریلائیزیشن پر پنچائتوں پر یا گرامیل وکاس پر کام کرتے ہیں ان کے لئے اروری سنسد جانا ساون کے مہینے میں بھگوان بھولینات کا درشن کرنے جیسا یا مکہ مدینہ جانے جیسا جو بھی سمجھ جیسے جرور جاتے ہیں وہ اروری سنسد دیکھنے کیسا پربندہ نے اتنے دنوں سے چلا رہا ہے بینہ سرکار کی مدد کے بینہ سرکار کی اپ ایک چھا کے لوگوں نے اپنے پریاس سے گاؤں کے لوگوں کے لئے بھوجن پیجل سچائی کے پانی کی بیوستہ ان سب کی خود کی بیوستہ کر رکھ یہ ایک ایک پری جس کو اس دیش کے ہر ویقت کو جاننا چاہے کوئی نہیں جانتے بہت کم لوگ جانتے سرکار ان چیزوں کا پرچار پسار بھی نہیں جاتے یہ گرامیر چھتر کے پرابندھن کا انوٹھا پریوغ ہے یہاں تو گاؤں کی سنکھا بہت ہے ہم ایسے چھوٹے چھوٹے ایک ایک دو چار چار گاؤں کو ملا کر بھی اس طریقے کے پریوغ کر سکتے ہیں گاؤں کے لوگوں کو جاگروغ بنا سکتے کیوئے سلف ڈیولپمنٹ کے لیے اس طریقے سے آگے بڑھ کر کام کریں قدم اٹھائیں اور اس طریقے سے کیا گیا ان کے دورہ کار ڈیولپمنٹ کو اتکرشت طریقے سے گھڑوطہ پون طریقے سے اپلپ دھتر آتا ہے جب کیار ناران راشپت تھے ہمارے دیش تو انہوں نے اروری سنسط کے لوگوں کو پرسکار دینے کیلئے بلایا بہت اچھا کام کر رہے تم لوگ پرسکار آ کر لی جاؤ اروری سنسط کے لوگوں نے منع کر دیا ہم پرسکار کیلئے تھوڑی کرتے ہیں یہ تو ہم اپنی جمہداری نہیں بھا رہے ہیں اپنے سماج کے پتی اپنے راشت کے پتی اور اپنے آگے آنے والی پیڑھی کے پتی یہ ہم اپنی دے کر مانوں گا لوگ یہ چنٹن دیکھئے آپ یہ اپروچ دیکھئے ہمارے ہاں تو پرسکار لینے کی خور لگی رہتی ہے جھگاڑ لگتے ہیں پرسکار لینے کی وہ ہماری انوٹھی کلا ہے جھگاڑ کی کلا ویجیان کے روپ میں پریورتیت ہو رہی ہے دیرے دیرے منگلیان جھگاڑ ہی تھا ناسا نے کلپنا بھی نہیں کی تھی کبھی ناسا کے ویجیانی کو نہیں کی اس طریقے سے بھی کبھی منگل کی آترا کی جا سکتی ہے تو جو ڈیولپمنٹ کا موڈل اروری سنسد نے پرستود کیا ہے ہم نے جتنے بھی اگزامپل دیئے ہم نے الگ الگ چھتروں کی الگ الگ اگزامپل دیئے یہ ہر اگزامپل اپنے چھتر میں انوٹھے ہیں اب چھتر میں ایک دوسرے سے بلکل الگ ہے الگ الگ اپروچ الگ الگ درشتکوں الگ چھتر الگ الگ پربھاو رکھتے ہیں لیکن سب کا پرنام ایک ہے الاغ ملتا ہے وہوں کو وکاس کا بھاونا بڑھ جاتی ہے اس لیے اگر ہم وکاس کے اس درشتکون کو آگے بڑھاتے ہیں تو وکاس کے لابوں کا تیور وطرن پربھاوی وطرن دیش میں سمبھو ہوگا یہی وکاس و دیوگ کا مل سار ہے یہ وکاس کی جو یادتہ شروع ہوئی ہے وہ آ کر کے سو وکاس اتر وکاس پر سماپت ہو رہی ہے تو یہ وکاس کا اب تک کا سوروپ ہے اور اپنے چھے سمنھ میں آیا کلیر ہوا کچھ سمیں بچا ہے پانچ دس منٹ نہیں بچا بتائیے بلکل ہم آپ آپ نے جو بات اٹھائی میں اس بات کا ایک تتھے کے ساتھ آپ کو ایکزامپل دے رہا ہوں بیٹھ جائیں آپ نے جس جگاڑ کی بات کی جگاڑ کا وشہ تو ایک خاصی آسپد ہے بلکل سچ ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جگاڑ کہاں سے نکلتا ہے مستشک کی اوپج ہے ہمارے دیش میں لوگوں کے پاس مستشک میں اتنی ارورا ہے مستشک میں اتنا اوپجاوپن ہے کہ وہ سیمت سنسادھن جگاڑ کا مطلب کیا جگاڑ کا مطلب ہے سنسادھن بہین ہوتے ہوئے یا بہت سیمت سنسادھنوں میں تقنیق کو خوج نکالنا یہی جگاڑ تو یہ ہماری دھرتی ہمیں اس بات کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ بھارت کی دھرتی ایسے سنسادھنوں سے سمپن ہے ایسے دھروہر سے سمپن ہے ایک مووی آمی تھی دو بیل کی موت یا ایسے کچھ نام تھا مجھے دو بیلوں کی موت مجھے نام نہیں آدھا رہا مجھے اس کی سمری آدھا میں نے پیپر میں پڑھی میں دیکھی بھی نہیں تو اس میں ایک ڈاکٹر گاؤں کے کسی جھوپڑی میں ایک ویکسین کی خوج کرتا ہے اور جب پیٹنٹ کرانے کے لیے بھارت سرکار کے سامنے آویدن تو اس نے بتایا میں نے لوگوں کے اوپر نہیں جانور کے اوپر کیا اور لوگوں کے اوپر جب کیا تو سب کو اچھے پریڈام ملے تو بولے اچھا ٹھیک ہے جانور تو تم نے مارے انیمل سیکٹ کے تحت مقدمہ ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد بولے اچھا ٹھیک ہے رکھ کر جاؤ پہلے ہماری کمیٹی ویچار کرے گی پھر تمہیں بتائے گی وہ ویچار کرنے میں دو سے ادھک سال لگا دیتے ہیں اور اسی دوران ایک آفر دیا جاتا ہے ڈاکٹر کو کہ تم نے یہ کھوچ پیسے کیلئے ہی اور وہ بیچارہ جس نے بھارت میں اتنے سالوں پہلے اسے کھو جا پھر انت میں وہ سوسائٹ کر لیتا ہے ڈاکٹر کلام نے اپنی آتمکتھا میں لکھا ہے یہ تو میں نے ایک پکچر کی بات کی جو حقیقت ہے ڈاکٹر کلام کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے اپنی آتمکتھا میں لکھا ہے کی مسائلیں بنانے کے لیے اور ان سب کے لیے مجھے ایک زیاد نہیں آرہا ہے کس چیز کی تھی کسی چھڑکی جرورت ہوتی ہے اور اس کو بنانے کے لیے کچھا مال را میٹیریل ہم دیتے تھے وہ جاپان جاتا تھا جاپان اس کو فرس سٹیج میں ریفائن کرتا تھا امریکہ بھیجتا تھا سیکنڈ سٹیج میں ریفائن ہو کر وہ اپکرن کا شیپ لیتا تھا اور بھارت آیات ہوتا تھا ہم جو چیز دس پیسے میں جاپان کو بھیجتے تھے امریکہ میں ہم اسے 800 سے 1000 روپے کے بیچ ملاتے تھے اس لیے ہمارے انترک شود کی کاسٹ اطولنی یہ زیادہ تھی جب ڈاکٹر کلام نے دیکھا انہوں کہ کچھا مال ہمارا یہاں سے گھوم پھر کھر ہمارے پاس آرہا ہے تو انہوں نے منتری کو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ کچھا مال ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے اس کو ہم ریفائن کر سکتے ہیں سارا پیسہ ہم بچا سکتے ہیں کیا جرورت ہے اس کو اس کی بیجنے کی تو اس منتری نے سوال کیا کیا جانتے ہیں اچھا کیا ہم لوگ ایسا کر سکتے ہیں آپ پڑھئے گا ان کی آت میں کہ پڑھئے گا میں فیکٹ کی بات کر رہا ہوں تتھ کی بات کر لہ تو ڈاکٹر کلام نے کہا کہ آپ ہم پر ایک بار بھروسہ کر دیکھئے ایک اپورچنٹی دے کر دیکھئے اور ڈاکٹر کلام کی انیشییٹیو پر ان کی پہل پر وہ اپورچنٹی دی گئی اور آج ہم اس چھتر میں آتما نربھر ہیں اور اب ہم جاپان اور امریکہ پر اس چھتر میں نربھر نہیں تو سب سے مہتپون بات جو ہمارے اسثانی سنسادن ہیں چاہے وہ آرثک ہوں چاہے وہ مانوی ہوں کوئی بھی ہوں جتنے ہمارے ہمارے دیش کے سنسادن اب تو ڈیٹا بھی ایک سنسادن ہے نیا سنسادن ہے یہ ایک کسمی شتابتی کا جس کا مال مینجمنٹ ہو رہا ہے آپ کے ٹیلی فون کے ڈیٹا تین ہزار چار ہزار روپے میں بھی رہے ہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے آپ کو پتا ہی نہیں ہے آپ نے جو ڈیٹا جگہ جگہ شیئر کر رکھے ہیں وہ لوگ اکٹھا کر کے دوسروں کو تین چار چار ہزار روپے میں بیچ رہے ہیں آپ پتا ہی نہیں آپ کو جانکاری نہیں تو یہ ایک نیا سانسادن ہے جس کا مسیوز ہو رہا ہے جس کے مسیوز کو روکنے کی ضرورت ہے تو ایسی دشا میں جو سو وکاس ہے ہم نے شروع میں کہا ہم نے آدرش رہے راجنید کے سو تنترطہ کے سمیے سے لے راز تک لیکن ہم نے یہ بات کہی بھلے ہی وہ مجاک تھی لیکن وہ سچ ہے کہ ہم نے گاندھی کو آدرش مانا لیکن گاندھی کا کبھی پالن نہیں کیا تو اگر ہم نے سو لنبن کا اپروچ اپنایا ہوتا آج تو ہم نہ جانے کتنی تقنیقوں میں اور نہ جانے کتنے سنسادھنوں میں ہم آج آج نربھر ہوتے ہم ویدیشی نربھرت ہم پر نہیں ہوتی کرائیوجینک تقنیق ہمیں نہیں دی گئی منگل یان کے لیے امریکہ نے نہیں دی اور امریکہ نے روس کو بھی منع کر تقنیق ہم بنالی تو ہم نے ہمیں تقنیق نہیں دی گئی لیکن پھر بھی ہم نے تقنیق develop کر لی اور آپ جانتے ہیں ہماری تقنیق ان سے سستی ہے ان کی تقنیقوں سے سستی ہے اولا اور اولا 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 سے سستی آترا منگل پر کر لی ہم نے یہ سواولمبن ہے یہ سواولمبن ہے یہ اس دیش کا دربھاگ ہے کہ اتنی چھمتہ ہوتے ہوئے بھی ہمارا گوگل جیسا نیٹورک نہیں ہمارے پاس مائکرو سوفٹ جیسا نیٹورک نہیں ہمارے پاس وات سیپ جیسا نیٹورک نہیں یہ دربھاگ ہے ہمارا کیونکہ یہ ہمارے مانو سنسادھن کا دروپیوگ ہے وشو کا مائکرو سوفٹ وشو کا گوگل کون چلاتا ہے ہم چلاتے ہم بھارت کی انجینئر چلاتے ہیں لیکن ہمارے دیش کی کمپنیاں اور ہمارے دیش کی سرکار ہیں اسی یوہ مانو سنسادھن کو یہاں پر اوپیوگ کا اثر نہیں دیتی ان کی چھمتہ کی اوپیوگ کا اثر نہیں دیا جاتا تو یہ بہت آوشک ہے اس دشا میں ابھی جو پانچ DRD وں ان کے پاس جو پسٹل ہوتی ہے وہ دس سیکنڈ میں ڈیڑھ سو راؤ فائر کرتی ہے دس سیکنڈ میں ڈیوڑ سو راؤ فائر کرتی تو بہت آدھنک اور بہت سکچم ہوتی کلپنا بھی نہیں کر سکتے آپ سوچ کر گئے ایسا ہوتا ہوگا کرتی دس سیکنڈ میں تو ہمیں نئے نئے سانٹیفک ریسرچز کی جرورت ہے ہمیں نئے نئے سانٹیفک شود کی جرورت ہے تو ایسی دشا میں ہمیں اپنے سنسادھنوں پر نربھر رہنا سیکھنا ہوگا ہمیں اپنے سنسادھنوں کو پرموٹ کرنا سیکھنا ہوگا اور جب ہم کریں گے تو ہم اور ہماری پرانی بلٹ پروف جیکٹ ایک سیتالی سو کی سٹیل کوٹیڈ بلٹ کو جھل نہیں پاتی بھی آپ بلٹ پروف جیکٹ پہنے یا آپ سنتوش ہے جان نہیں بچے گی لیکن اب ڈی آرڈیو نے جو موڈل دیا بلٹ پروف جیکٹ کا وہ چیپیسٹ موڈل ہے ورڈ کا چیپیسٹ موڈل ہے ورڈ کا چیپیسٹ موڈل ہے ڈی آرڈیو نے جو بلٹ پروف جیکٹ کا موڈل دیا سرکار سے اس نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہے لیکن اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر پیسہ لگانا چاہے تو آپ ہمارے دیش کے سینکوں کے لیے یہ جیکٹ اور سٹرانگیسٹ بلٹ پروف جیکٹ کوپلپ دکھرائی جائے تو سبھی چھتروں میں انویشنز کی بہت بنجائش ہیں اور وہ انویشنز ہمارے دیش کے جو تمام سنسادن ہیں ان سنسادن کا اپیوگ کر کے جس میں مانو سنسادن سب سے بڑا سنسادن ہے اس دیش کا یوث چاہے پڑھا دکھا ہو یا نہ ہو پڑھائی مانک نہیں ہے پڑھائی جان اور وجیان کا مانک نہیں پڑھائی کے والے کریٹیریا ہے ہمیں اس بات کو سوچ نہ ہوگا اور جو اس دیش کے تمام جان اور وجیان کے سادن ہیں کسانوں کے پاس تمام لوگوں کے پاس انہیں سجونا ہوگا پہلے وید دیتا ناڑی پگڑ کے بتا دیتا تھا کیا کھایا کیا پیا اب الٹرساؤن کراتے ہیں آپ ایک ہزار روپے خرچ کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے ایک ہزار روپے ڈاکٹر کو دیتے ہیں پھر وہ الٹرساؤن کیلئے لفتا ایک ہزار روپے آپ الٹرساؤن کیلئے دیتے ہیں دو ہزار روپے خرچ کر کے آپ پتہ لگاتے ہیں تو جو وہ بھی ویجیان تھا وہ ایرویت کا ویجیان ہے ہم نے اسے سنجویا نہیں جسے سنجونے کی ضرورت ہے اس کو سنڈک چند دینے کی ضرورت تو اس پرکار جو بھی ہمارا ڈیولپمنٹ ہے ہمارا اپنا جو ڈیولپمنٹ ویدیشی موڈل نہیں کہ بیمار ہوئے تو ویدیشوں سے آیات کی جانے والی دوہ خالی ہم نے سودیشی موڈل پر نربر رہنا پڑے گا سودیشی طریقے سے ہمیں اپنا علاج کرنا پڑے گا سودیشی طریقے سے شکشہ لینی پڑے گی سودیشی سودیشی کرن کو بڑھا وہ ڈیولپمنٹ بلکل انوٹھا ہوگا ابھی اس کی شروعات ہے یہ شروعات ہے اس یوگ کی سو وکاس کی کیونکہ یہ 90 کے دشک کے بعد پنپی آو دھارنہ ہے اور بھارت میں شروعات ہوتے ہوتے ایک دشک لگ گئے تو اب شروع ہوا ہے ابھی یہ شیشو وستہ میں ابھی بچپنا ہے ابھی اس کا آگے بڑھنا باقی شیش ہم لوگ کل چل چا کریں ڈینک 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 ڈینک